الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الله لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللَّهِ وَمَعْبُودِ بَرْحَقِهِ کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ زندہ و جعوید ہمیشہ رینے والا ہے اور سارے جہان کو تھامنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نید جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دس رس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا علی شان اور عظیم الشان ہے سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین خداوندہ خداوندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے خداوندہ شہنشاہ زمین و آسمان تو ہے ہے شاہد ذرہ ذرہ خالقیں کون و مکان تو ہے تیرا ہمسر نہیں کوئی تیرا سانی نہیں کوئی حضل سے تا عبد یکتا اکیلا جاویدان تو ہے نہ کوئی عیب ہے تجھ میں نہ کوئی نقص ہے تجھ میں کہ ہر خوبی ہے جس کی ذات میں وہ بے گما تو ہے ہر اکشے آنیوں فانی مگر اک تو ہے لا فانی زوال و موت سے بالا ہے وہ عالم جہاں تو ہے تو سنتا دیکھتا ہے جانتا ہے بات سینے کی اگرچہ عرش پر بیٹھا ہے لیکن لا مکان تو ہے نظر آتا نہیں لیکن تو ہے موجود ہر جانب نشان تیرا ہر اکشے میں ہے اگرچہ بے نشان تو ہے ہمارا مالک و آقا ہمارا والی و مولا سمندر ہو کے سہرا ہر جگہ ایک پاس بانتو ہے کوئی بندہ خطا کے بعد ہو جاتا ہے جب طائب اسے تو بخشنے والا ہے اس پر میرے باں تو ہے میرے مولا رفیقی بنواد تجھ کو کہاں ڈھونڈے یہاں تو ہے وہاں تو ہے آیاں تو ہے نہاں تو ہے بزرگانِ محترم برادرانِ عزیز قرآنِ کریم کی سب سے مشہور آیت آیتِ کرسی تلاوت کی گئی ہے جو سورہ بقرہ کی دو سو پچپن نمر یہ وہ آیت ہے کہ خالقِ کائنات نے تمام آسمانی اور الہامی کتابوں میں اس شان کی آیت قرآنِ کریم سمیت دوسری کوئی آیت نہیں اتاری یہ وہ آیت ہے سرورہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر نماز کے بعد جو شخص اس آیتِ کریمہ کو پڑھتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے یہ وہ آیت ہے کہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا اور یہ وہ آیت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے تو اللہ کے پہرے دار اور چوکی دار اس گھر کی اور گھر والوں کی ساری رات حفاظت کرماتے ہیں بہت سے فضائل اور مناقب حدیث کی کتاب میں اس آیتِ کریمہ کے موجود ہیں اگر ان سب کا احاطہ کرنا شروع کر دوں تو بہت سے وقت اس میں صرف ہو جائے گا اور جس غرض سے میں نے ایعای کریمہ تلاوت کی ہے وہ مضمون ادھورہ رہ جائے گا پچھرے جمعہ میں نے ارز کیا تھا کہ آئندہ جمعہ میں یعنی آج سے دین کا وہ مسئلہ بیان ہوگا جو اساس اور بنیاد ہے اس سارے عالم کی اللہ نے زمین و آسمان کیوں بنائے اس مسئلے کے لئے بنائے جو کسی سائے کریمہ میں بیان ہو رہا ہے سنا تو آپ نے کچھ اور ہے زمین و آسمان کس لئے بنے لیکن جو کچھ کہنے والے کہتے ہیں ان کے پاس کوئی سند اور دلیل نہیں نہ قرآن کریم کی آئیت سے نہ دنیا میں کسی ایک صحیح روایت سے لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں اور اس کو ذہن میں رکھئے گا اٹھائیسوں پارہ ہے پینسٹھ نمر کی صورت ہے سورہِ طلاق اس کے شروع آیات کے اندر بہت سے احکام طلاق سے متعلق ہیں اور بعد کی آیات میں ترغیب و ترہیب کا مضمون موجود ہے اور ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ بہت سے بستیاں اور قومیں جو دنیا میں ہلاک اور برباد ہوئی اس کے اسباب کیا تھے اس سورہِ مبارکہ کی سب سے آخری آیت یعنی بارویں نمر کی آیت اس کو ذہن میں رکھیں سورہِ طلاق اس کی آخری آیت اٹھائیس میں پارہ پینسٹھ میں نمر کی یہ صورت ہے آیت میں تلاوت کرتا ہوں پڑھتا ہوں اور ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں غور کرنا آپ کا کام ہے اللہُ اللَّذی خلق سبع سماوات وَمِنَ الْأَرْضِ مِسْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا وَاللَّهِ تُوئِ جس نے ساتھوں آسمان پیدا فرمائے اور اتنی ہی زمینیں بھی اور ان آسمانوں اور زمینوں میں اللہی کا حکم جاری و ساری رہتا ہے اسی کے فیصلے چلتے ہیں یہ دعویٰ کیوں اللہ نے ساتھوں آسمان اور ساتھوں زمینیں بنائیں اور کیوں ان کے اندر کسی اور کا راج نہیں اللہی کا راج ہے اسی کے فیصلے جاری و ساری ہوتے ہیں اللہ خود فرماتے ہیں اللہ تعلمو او دنیا کے لوگو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے تاکہ تم جان جاؤ کیا ان اللہ علا کل شئی قدیر اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے تاکہ تمہیں اللہ کی قدرت بھی معلوم ہو جائے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اور یہ بات بھی تم جان جاؤ کہ اللہ ہی نے ہر چیز کا اپنے علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے آسان لفظ میں یوں سمجھو اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے بس یہ بات سمجھانے کے لئے اللہ نے زمینیں بھی بنائیں اور آسمان بھی اور سارا جان بنایا ایک کا خلاصہ کیا ہے خالقِ کائنات نے زمین و آسمان اپنے توحید کے اظہار کے لئے بنائے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا خالق نہیں اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس کے سوا سب کچھ جاننے والا نہیں اور عبادت اور پکار کے لائق صرف وہی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے اور سب کچھ جاننے والی ذات ہے اب سمجھ میں آگیا قرآن کی زبان سے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی قدرت اور اس کے علم کو منوانا ہے تاکہ دنیا والے مان جائیں کہ ساری طاقتوں کا مالک بھی وہی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے یہی توحید کی بنیاد ہے یاد ہوگا آپ کو بار بار میں ایک چیز آپ کو توجہ دلاتا رہا کہ علوہیت کا نظام علوہیت کا نظام صرف دو بنیادوں پر ہے قدرت اور علم جو ذات قادر ہے ہر چیز پر اور جو ذات سب کچھ جاننے والی ہے وہی الہ ہے وہی خدا ہے وہی معبود ہے وہی عباد کے لائق ہے علاق اللہ شین قدیر ہر چیز پر قادر اس کے سوا کوئی اور نہیں تو پھر الہ بھی نہیں سب کچھ جاننے والا کائنات کا ذرہ ذرہ ہر چیز سے واقف اس کے سوا کوئی اور نہیں تو پھر عبادت پکار کے لائق نہیں ہے بہت آسان بہت آسان لفظ میں جو اللہ کی توفیق شامل حال ہے سمجھانے کوش کر رہا ہوں آپ بھی دعا کریں بلکل وہ گھڑیاں ہیں جو بلکل رمضان سے ملی ہوئی ہیں اور میں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کہنے کو قبول فرما اور یہ الفاظ سننے والے جو مسلمان بھائی ہیں جہاں تک یہ آواز پہنچے جس کے کانوں سے ٹکرائے یا اللہ اس کو سمجھ دے دے دین کی اور اس سے راضی ہو جا اور جب وہ تیرے سامنے جائے تو سرخ روح ہو کر جائے اس کو شرمندگی نے اٹھانی پڑے آیت القرصی جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے وہ ساری کی ساری آیت جو کائنات کی ساری آیتوں سے زیادہ افضل ہے تمام آسمانی کتابوں کی آیات سے سب زیادہ افضل ہے کیوں افضل ہے کیا راز ہے اس کے اندر راز یہی ہے کہ یہ عقیدہ بتا رہی ہے کہ ساری طاقتوں کا مالک بھی وہی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے سرمندگی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنا ایک مشہور صحابی جو صحابہ میں قاری قرآن مشہور ہیں عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وانسائر الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان سے دریافت فرمایا عبی بتاؤ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کونسی عرض کریں گے یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا آپ سے بہتر کون جانتا ہے آپ نے فرمایا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تمہاری سوچ کیا ہے دوبارہ حضور نے دریافت فرمایا دوبارہ انہوں نے اس طرح جواب دیا سبارہ پوچھا تو عرض کریں یا رسول اللہ میرے خیال کے اندر آیت دل کرسی سے افضل کوئی آیت نہیں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ کر ان کا فہم قرآن کہ قرآن کریم کے قاری تو ہیں لیکن قرآن کا فہم کس قدر ان کو عطا ہوا ہے وہ معلوم کرنا چاہتے تھے جب انہوں نے یہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر حاطر کر فرمایا تمہیں یہ علم مبارک ہو درست جواب دیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر دو جملے ہیں تھوڑا سا میں ذہن میرا منتقل ہوا تو وضاحت بھی کر دوں یہ قرآن کی برکات ہیں کہ جب قرآن کھول کر ساہنے بیٹھتے ہیں تو دماغ کی کھڑکیاں کھلتی چلی جاتی ہیں بعض سے بات بنتی چلی جاتی ہے یہ جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں پہلے سوچ کرنی آئے تھا خدا کی قسم پہلے سوچ کرنی آئے تھا ابھی جو سورہ طلاق کی آیت میں نے سنائی ہے گھر سے چلنے مسجد میں پہنچنے تک میرے ذہن ہی بات نہیں تھی کہ یہ آیت بھی میں نے سنانی ہے بس اتنا خیال کہتا ہے کہ آیت القرصی آج تلاوت کرنی ہے بس اس کے بعد میرا اللہ جو کچھ دل میں ڈالے گا عرض کر دوں گا اس کے اندر دو جملے ہیں الحیو القیوم کہ اللہ ہی صدا زندہ و جعوید ہے اور اللہ ہی ساری کائنات کو تھامنے والا ہے سارا جہان اس نے سنبھال رکھا ہے بہت سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ دو جملے جو ہیں اسم آزم ہیں آپ نے وہ ایک حدیث وہ دعا تو آپ کو یاد ہوگی اے وہ اللہ جو زندہ و جعوید ہے اور ساری کائنات کو تھامنے اور سنبھالنے والا ہے اے وہ اللہ جو زندہ و جعوید ہے اے وہ اللہ جو زندہ و جعوید ہے میرے سارے معاملات کو درست فرما دے ایک پلک جھپکنی کا جو ٹائم ہے اتنی دیر کے لیے بھی مجھے یا اللہ میرے حوالے نہ کر تو ہی میری حفاظ فرما میرے معاملات کو درست کر دے یہ مشہور دعا ہے برحمت کا استغیص اے اللہ تیری رحمت کے وسیلے سے میں فریاد کر رہا ہوں برحمت کا استغیص کا یہ معنی ہے تیری رحمت کے وسیلے سے تیری رحمت کے سہارے سے تیری رحمت کے واسطے سے واسطہ اور وسیلہ اور سہارہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے یاد رکھنا انشاءاللہ زندگینِ سعادیت ساری باتیں میں کھولوں گا وقت کے ساتھ ساتھ لیکن سارا قرآنِ کریم اس کا نچوڑ سارا حدیث کا ذخیرہ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ واسطہ اگر دینا ہے بارگاہِ الٰہی میں وسیلہ پیس کرنا ہے تو اس کی صفات کا وسیلہ پیس کرو اپنے ایمان کا وسیلہ پیس کرو اللہ کی قدرت کا وسیلہ پیس کرو اور اپنے نیک عامال کو خدا کی بارگاہ میں پیس کرو یہی رسول اللہ کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم ہے امت کو یہ دو جملے الحی اور قیوم کہتے ہیں کہ یہ اسم آزم ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر گزرے ہیں داود علیہ السلام کے صاحب زادے تھے بادشاہ پیغمبر گزرے ہیں یہ باپ بیٹا دونوں بادشاہ لیکن حضی سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ تھے کہ صرف انسانوں کے حکمران نہیں تھے جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی اور چرند پرند پر بھی ان کی حکومت تھی انہوں نے دعا فرمائی تھی قرآن میں موجود ہے رب حبلی ملکن میرے اللہ مجھے ایسی حکومت دے لا ينبغی لعہد منبادی کہ میرے بعد پھر کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے اور اللہ نے دی پھر ہوائیں بل سلیمان الریح گدو وہا شعر و رباہ و آشار ہوائیں بھی ان کے حکم تھیں کہ صبح کے وقت ان کے تخت کو ایک مہینے کی مسافت پر لے کر جاتی تھیں اور شام کے وقت ان کے تخت کو ایک مہینے کی مسافت پر آج دنیا کا تیز درین تیارہ ایسا ہے جو ایک مہینے کی مسافت پر ایک گھنٹے میں سفر کر سکے وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَئِ اور جنات بھی ان کا حکم کا سامنے مزدوری کرتے تھے حکم فرمارداری کرتے تھے خیر سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے چرین پرین پر حکمت دی تھی سورہ نمل میں آگے آئے گا انیس میں پارے میں وَتَفَقْدَتْ قَيْرِ ایک دفعہ انہوں نے پریندوں کی حاضری لی تو ہود ہود نظر نہیں آیا فَقَالَ سُلِمَانَ الْجِنِّ مَا لِيَا مجھے کیا ہوا لَا عَرَلْ هُدْ 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 مجھے ہود ہود نہیں دکھائی دیتا امکانہ من الغائبین یا وہ کہیں غائب ہے یعنی یہیں کہیں ہے مجھے نظر نہیں آتا یا واقعتاً وہ کہیں غائب ہو گیا لیکن اگر غائب ہوا تو مجھ سے اجازت لی ہے بغیر کیوں غیر حضر ہے یہ ہوتے ہیں بادشاہ لَا عَزِّبَنَّهُ اَوْ لَأَزْبَحَنَّهُ سخت سزا دوں گا غیر حضری کی یا اس کو میں زبا کر ڈالوں گا اَوْ لَيَعْتِيَنِّ بِسُلْتَانِ مُبِينَ یا کم از کم غیر حضری کی وجہ بیان کرے گا فَمَا قَسَ غَيْرَ وَعِيدٍ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ حدود صاحب آگئے پوچھا کدھر تھے بھائی کہاں گئے تھے کیوں کہ یہ حضر ہوئے حدود آپ جواب دیتے ہیں فَقَالَ حَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِتْ بِهِ سبحان اللہ اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائیں یہ مقالمہ ہے جو سہدود اور حضر سلیمان اسلام کا ہو رہا ہے اللہ نے اس کلام کو اپنی کتاب مقدس میں ذکر کیا حدود کی کوئی ادا اللہ کو پسند آئی اس کا نام بھی آ گیا اور اس کی وہ بات بھی احد تو بِمَا لَمْ تُحِتْ بِهِ میرے آقا سلیمان الاسلام ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے وہ چیز معلوم ہوئے جو آپ کو معلوم نہیں وَجِئْتُكَ مِن سَبَائٍ بِنَبَئٍ يَقِين میں اڑتے اڑتے پرواز کرتے کرتے آپ کی قلم روح سے باہر جب نکلا تو کوئی اور مملکت مجھے نظر آئی وہ ملکِ سبا ہے اس پر صورت بھی ہے قرآنِ کریم میں ملکِ سبا کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پرندے بھی نا اللہ کی توحید کے نمائندے تھے اور سفیر تھے یہاں انسان بھی نہیں ہیں حالانکہ پرندے غیر مکلف مخلوق ہیں اور انسان مکلف ہے اشرف المخلوقات ہے اس کے باوجود پرندوں کی اداد دیکھیں آج کے لاکھوں انسانوں سے زیادہ اپیتر کردار ان نے پیش کیا ہے اب پہلے تو اس اجمالی بات کی اب تفصیل میں اڑتے اڑتے سے ملک میں پہنچا ملکِ سبا میں وہاں میں نے دیکھا ایک عورت تملکہم وہاں حکومت کر رہی ہے وہاں کی ملکہ ہے حکومت کے نظام چلانے کے لئے سارے وسائل اس کو میسر ہیں بڑے تخت کی مالک ہے یہ ساری سیاسی پوزیشن بیان کر رہا ہے اس کو اتنی فراست تھی کہ اس نے سب کچھ جان لیا نبی کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو اتنی فراست دیتے چاہے انسان نہیں ہیوان بھی ہو ساتھ ہی گن لگا ہے یہ تو اس کی سیاسی پوزیشن ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِسْشَمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ میرے آقا سلیمان علیہ السلام جہاں تک سیاسی معاملات ہیں اس میں تو بڑی کامیاب حکومت ہے لیکن جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اس میں بڑے پتلے حالات ہیں میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو دیکھا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِسْشَمْسِ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجھ رہے ساتھ ہی خود کہتا ہے یہاں تک تو اس کی اپنی کہانی تھی اللہ يَسْجُدُونَ لِلَّهِ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے یہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے کس سے مختصر سلمان علیہ السلام تک ساری بات پہنچی درمیانے بہت کچھ ہوا وہ ساری تفصیلات چھوڑتا ہوں میں بالآخر سلمان علیہ السلام نے اپنے کابینہ کے لوگ جو مساہبین تھے ہم مجلس لوگ تھے ان سے پوچھے اَيُّكُمْ يَاتِينِ بِهَرْشِحَا اَوْ میرے ساتھیوں تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو اس ملکہ کا تخت لاکہ میرے سامنے رکھے سلامتا ہوں میں سلامتا ہوں میں سلامتا ہوں میں سلامتا ہوں میں